اور سکسٹیز کا جو پاکستان تھا اس کو کہتے تھے کہ اس کے بعد یہاں ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ بھٹو صاحب تشریف لے آئے جب تک آپ کا ملک خود سولونٹ نہیں ہوتا تو باہر سے کوئی نہ کوئی جو اس قسم کی امداد ہے یہ امداد آتی ہے سٹرنگز کے ساتھ اگر آپ پیچھے ٹرکش ایمپائر کو وار کریں سلطنت عثمانیہ کی جو ڈاؤن فال تھی نا وہ فینینشل انسٹومنٹس کے ساتھ ہوئی کیونکہ سلطنت عثمانیہ ایک ٹائم پہ وہ ملیٹریلی اتنی ہیوی ہو گئی اور ادھر سے فتوحات ان کی ختم ہو گئی لیکن ان کے پاس جو ملیٹی اپریٹرس تھا وہ موجود تھا اور وہ جسے کہتے ہیں ان کا کیش بیلنس خراب ہو گیا تو وہ اپنے کیش بیلنس کو ٹھیک کرنے کے لئے فرانس کے پاس جاتے تھے اور فرانس سے وہ جب لون مانگتے تھے تو فرانسیسیوں نے پہلے کہا کہ آپ جو ہمارے جو یہاں کے یورپیانز ہیں نا ان کو فارمنگ کی اجازت دیں تو ایک لون ایگریمنٹ کے تحت فارمنگ کی اجازت لے لی دوسرے لون ایگریمنٹ میں کہا کہ یہ فارمرز کرسٹینز ہیں تو آپ ان کے لئے چرچز کی اجازت دے دیں چرچز کے بعد اگلے لون ایگریمنٹ کہا کہ آپ کرسٹین سکول بنانے کی اجازت دے دیں کرسٹین سکول جیسے چل پڑے تو پھر اس میں سے ایک انہوں نے نئی پوت تیار کرنے شروع کی جو کہ عیسائی جو ٹیچر سے ان کے تحت طور تھے اور اوپر سے ملکیوں کے ڈی سٹیبلائز تھا انہوں نے ایک سٹارٹ کر دیا ایک نئی جنریشن جو تھی وہ ایسی بنائی جو کہ دیور اشیمٹ آف وارٹر کی والز اور ان کا یورپ پڑھا جا رہا تھا اچھا یہ ساری بات جو ہے آئی ایم ایف کے جو آپ نے بات کی ہے یہ جو فورن لونز آتے ہیں ان کے ساتھ بہت سی سٹرنگز ہوتی ہیں اچھا کچھ سٹرنگز پبلک کو پتہ لگتی ہیں اور بہت سی جو ہیں کیونکہ جو لوگ بھی جو حکمران اس ٹائم کے ہوتے ہیں ایڈ دی ہیلم آف افیرز انہیں کہتے ہیں تو وہ کئی دفعہ ان چیزوں کو مان دیتے ہیں ان بی آف آف دی کنٹری اور عام طور پر پتہ بھی لگتا کہ آپ کے تعلیمی نظام کے میں کیا چینجز آئیں دوسرے میں کیا تیسرے میں کیا اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ پاکستان یا چائنہ یا کوئی بھی ملک ہے اس کو اپنے پاؤں پہ جب کھڑا ہونا ہے تو اس کی کچھ اپنی ریکوائرمنٹس ہیں تو it must have its own national strategy by way of education اور اس کی ایک national ethos ہے ہے جی وہ ضروری نہیں ہے کہ یورپ کے مطابق کی اس کی national ethos مطلب وہ ہر ملک جو ہے اس کی ایک اپنی personality ہے کسی basis پہ وہ بنا ہوا ہے دوسرا ایک اس کی اپنی اکانومی ہے اور اس کی اکانومی کی اپنی requirements ہیں اور آپ ان کو ییل کی اکنومکس کے ساتھ یا سٹین فورڈ کی اکنومکس کے ساتھ نہیں چلا سکتے اس ملک کو اچھا تو ہمارے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں اگر میں آپ کو بتاؤں کیونکہ جو سکسٹیز کا پاکستان تھا اس میں جو اکانومی چلانے کے لیے جو building blocks تھے they weren't in place for example آپ کو industrial area چاہیے industrial area کے ساتھ اس وقت تو تو licenses والی تھی situation تھی تو وہ industrial area اور import license پھر loan اور credit یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر موجود تھیں اور ہم نے دیکھا کہ بہت تیزی سے پاکستان ترقی کر رہا تھا اور سکسٹیز کا جو پاکستان تھا اس کو کہتے تھے کہ this is the tiger economy of Asia اچھا اس کے اندر جتنی بھی چیزیں تھی نا اور اس کے اندر جو development economics کے لیے جو lending institutions تھے they were in place lending institution میں سب سے جو چھوٹے level کا business man تھا اس کے لیے پنجاب small industries corporation تھی اور پنجاب small industries corporation اکیلا loan ہی نہیں دیتی تھی وہ industrial area بناتی تھی اس کے اندر plot دیتی تھی اس کے مطابق پھر wetting کرتی تھی کسی کے projects کی اور اس کے بعد اس کو اس کے مطابق کا credit دیتی تھی اور اس کا import license اس کو دیتی تھی آ کے پھر اس کو monitor کرتی تھی کہ جو پیسہ دیا گیا ہے وہ واقع industry میں لگا اور وہ پھر جو rate of interest ہوتا تھا وہ بہت low rate of interest ہوتا تھا اور اس کی واپسی آٹھ سال میں ہوتی تھی اور اس کے ساتھ دو سال کا grace period بھی ہوتا تھا کہ ups and downs آ جائیں تو وہ نہ ہو تو similarly پھر اس سے اوپر کا level تھا industrial development bank اور industrial development bank نے پھر یہی تھا آٹھ سال کا credit لیکن ان کے پاس سب کے پاس officers ایسے تھے بینک کے جو staff تھا جو کہ ایک project کو لے کے اس کی feasibility کو اس طریقے سے study کر سکے گی یہ project واقعی feasible ہوگا market میں اگر یہ feasible ہوگا تو اس کا time to profit کیا ہوگا کیونکہ جب اب project لگاتے ہیں تو فوراں تو profitable نہیں ہوتا وہ تو اس کے لیے پھر وہ دیکھتے تھے کہ اچھا یہ اس کو دو سال کے لیے تو وہ کہتے تھے اچھا دو سال پہلے میں اس نے کسٹیں نہیں واپس کرنی بینک کی لیکن اس کے بعد they had a system کہ اس کی cash لوگوں بھی دیکھ رہے تھے اور اس کو کر رہے تھے اسے کسٹیں واپس لینے کا بھی system تھا اور اس کے اوپر پھر pickick تھی جو بڑے size کے جیسے cement factory لگا نہیں ہے یا کوئی لگا نہیں اس size کے تھا اچھا جو بالکل ہی total بڑے بڑے projects تھے جیسے شروع میں پی آئی ڈی سی تھی تو اس میں government پیسے لگاتی تھی اور اس میں یہ تھا کہ جب چل پڑے گا تو privatize کر دیں گے اس کے بعد یہاں ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ بھٹو صاحب تشریف لے آئے اور بھٹو صاحب nationalization کر دی اور nationalization کے ساتھ جو demoralization اور جو businessmen وہ ایک چیز ہوئی لیکن ساتھ ہی انہوں نے روپے کی قیمت جو تھی نا وہ ڈالر کے مقابلے میں عادی کر دی جو اس وقت چار روپے کا جو ڈالر تھا وہ نو روپے کا یا دس روپے کا ہو گیا تو لیکن جنہوں نے لونز لیے ہوئے تھے وہ وہ ڈالر کے ساتھ لنکڈ تھے وہ روپے میں converted نہیں تھے تو یک دم چھوٹا businessmen بہت سارے ڈیفالٹر ہو گیا ایک سائٹ پہ یہ کیا گیا دوسری سائٹ پہ ہم نے چائنہ کے ساتھ دوستی کا پنجا ہاتھ بڑھایا اس کے نتیجے میں چائنیز نے کبھی یو ایس ڈالر دیکھا نہیں تھا it was a closed economy جس وقت میں بات کر رہا ہوں تو یہ تو سکسٹیز کا جو پاکستان تھا اس میں تو چائنہ بھی نکلتا پھیر رہا تھا اور آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ چوہن لائی پہلے مشین ٹور چائنہ کے لیے خریدنے کے لیے لاہور تشریف لائے تھے اچھا بیکوں کی تصویریں کافی موجود ہیں اچھا تو چائنیز کو تو ہارڈ کرنسی تھی نہیں ان کے پاس تو چائنیز نے سرکاری فیکٹرییاں تھی ان کی انہوں نے سٹیپلر نب سیاہی ہولڈر ریگ مال ریتی اس قسم کی چھوٹی چیزیں جو تھی یہ بنا کے ہماری مارکٹ فلڈ کر دی وہ اتنی سسی تھی کہ اس وقت ہمارے پاس یہ انڈسٹری ساری موجود تھی پین یہاں بانتا تھا پین کی نب یہاں بانتی تھی سٹیپلر یہاں بانتا تھا اس کا سٹیپل یہاں بانتا تھا اور سو سٹیشنری کی ساری آئیٹم ہارڈ ویر کے قبضے یہ ساری یہاں بانتی تھی اچھا ہماری جو انڈسٹری تھی وہ تو اس ایمی انڈسٹری تھی یہ کوئی یہ بڑے سیٹھ کے چلانے والی چیز نہیں تھی کپڑے کی ملیں یا سیمنٹ کی فیکٹری بڑی چیز ہوتی ہے لیکن we add a very large sector جو کہ جس کو آپ small industry کہتے ہیں اور they were producing all this تو دو تین ہمارے ساتھ جو accident ہوئے نا زیادے بٹو کا آنا industrial unrest devaluation of پاکستانی currency unrest اور اوپر سے چائنہ کے ساتھ trade کھول گئی تو یہ جو تھا نا mid 60's سے لے کے اور mid 70's تک یہ جو ہماری انڈسٹری چڑھی بھی اور گری بھی اور ایسی گری کے دوبارہ اوٹس نہیں سکی پھر کیونکہ وہ ساری چیزیں جو تھی نا they went out to china اب آپ ابھی بھی دیکھ لیں یہ ساری stationery item چائنیز آ رہی ہیں ہم نے اپنی بنا کے ختم کی ہیں اور یہ سارا attribute ہوتا ہے to یہ جو people party کی ascent اور descent تھی نا اس کے درمیان میں یہ سارا کام ہوا اچھا لیکن ایک سب سے بڑی جو important problem ہوئی کہ یہ جو جسے ہم ڈی ای فائز ان کو کہتے ہیں development financial institutions جس میں میں نے پسک کا نام لیا industrial development bank تھا pick it تھا یہ اور اس کے علاوہ بھی تھے پاک قویت investment company تھی پاک لیبیا holdings تھی یہ ساری چیزیں تھی انڈسٹری لگانے کے لیے اس میں وہ قویت اور foreign والوں کو چھوڑ دیں تو باقی جو تھی نا اس میں سے people party نے خاص طور پر political loaning کی جب وہ political loaning ہو رہی تھی تو اس میں bureaucrats نے اور فوجی افسروں نے بھی رنگ اس میں سے loan لیے اور یہ loans اس طرح سے لیے گیا کہ ان کا واپس کرنے کا کوئی تھا نہیں جو career business man ہے وہ default نہیں کرتا جتنی defaults ہوئیں وہ ایسے لوگوں کی defaults تھیں اور یہ loans دیے گیا اس لیے تھے کہ یہ ہمارے party workers ہیں اور party workers کی yard میں bureaucrats میں بھی لیے اچھا with a result کہ یہ جو banks تھے industrial development bank اس کی جان نکل گئی کیونکہ loans اور اس کو پھر they got a bad press کہ جی دیکھیں نا انہوں نے کتنی miss management ہے غلط loading کر دی ہے یہ کر دی ہو actually غلط loading ان سے کروائی گئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کہ جائیں جی تو bank بکار ہیں ان کو بند کر دیں آپ تو ایک ایک کر کے now there is no industrial development bank آپ کے پاس اس وقت وہ banker ہی نہیں ہے جو کہ project finance کر سکتا ہو جب تک آپ کا manufacturing capacity نہیں ہے تو آپ کونسی export کرنے جا رہے ہیں so that is اچھا اب یہ میں جب یہ بات کر رہا ہوں اس کے against کیونکہ آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا آپ یہ دیکھیں کہ چائنہ کیوں کو یہ problem ہوئی کہ they needed finance payments کی support کے لیے آئی ایم ایف کے پاس گئے آئی ایم ایف نے انہیں کہا کہ ہاں ہم آپ کو support کر سکتے ہیں لیکن ہماری ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ چائنہ industrial credit bank میرا خالہ اس کا نام تھا آپ اس کو privatize کر دیں اچھا اب چائنیز سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے bank اور آپ کی جو custom duties ہوتی ہیں یہ تین چوہ چیزیں مل کے یہ buttons ہیں آپ کی economy کو improve کرنے کے لیے steer کرنے کے لیے کسی نہ کسی direction میں لے کے جانے کے لیے اچھا چائنیز کو یہ سمجھ تھی کہ یہ ان کا اصلی مطلب کیا ہے کیونکہ then the steering will not be in chinese hands یہ privatize کریں گے پھر goldman's x یا xyz کوئی آ کے ان کے board پہ بیٹھ جائے گا پھر اس کو لے کے آگے پیچھے کہیں چلے گا انہیں کہا جی یہ تو نہیں ہم کر سکے آئی ایم ایف نے کہا تو ہم آپ کو loan نہیں دے سکتے انہیں کہا جی thank you very much ہم اس loan کے بغیر ہی گزارہ کریں گے and that was the first and last time کہ چائنہ نے یہ کیا ہے تو actually بات یہ ہے کہ ہر ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے ہمارے ہم یہ سارے جو models ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو یہ لیکن ایکنومکس ہے نا وہ پاکستان کو اپلائی نہیں کرتے ہمیں پتا ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بٹنز ہیں لیکن unfortunately وہ ساری چیزیں ایڈریس نہیں ہوتی اور ہم econometrics کی اندر کی اندر کی تھیوریوں کے اندر فنسے ضرور ہوئے ہیں لیکن جو basic چیزیں ہیں کہ آپ کے پاس manufacturing base ہو جہاں پہ آپ کے پاس large scale employment ہو آپ value addition کر رہے ہوں چاول کو آپ export کر رہے ہیں یا low value چیزوں کو export کر رہے ہیں آپ کے پاس جو steps ہیں value addition کے کسی چیز کو آپ پکڑ لیں حلو بہارے کو پکڑ لیں چمارٹر کو پکڑ لیں آپ بھی چٹنی اس کی بنا کے دنیا میں export کرتے ہیں اگر ہائنز سے چٹنی چمارٹر کی پاکستان آ سکتی ہے تو کچھ بھی اور آگے ہو سکتا ہے پاکستانی بھی کر سکتے ہیں ہم نے کچھ اوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی لیکن that needs industrial planning یا at least ہماری جو government ہے they should be sensitive to this thing کہ ہم نے کس sector کو grow کرنا ہے اس sector کو اس کی credit requirement کیا ہے اس کی دوسرا ہے ہم زمین بھی بیچ رہے ہیں ان کو let's say ڈی اچے والے rates کے اوپر تو اس نے industry چلانی ہے یا اس نے real estate کرنا تو یہ جو کچھ ہماری policies ہیں they need to be put in place تاکہ کسی طریقے سے اس قسم کی ویلس آف payment کی سپورٹ کے لیے جانا ہی نہ پڑے اور باقی obviously آپ کو پتا ہے کہ خرچے بھی جو ہے نا جو non productive خرچے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ضرور کرنا پڑے گا وہ political will چاہیے آپ کو سکرنے کے لیے thank you